کئی دنوں سے لگتار ہو رہی بارز سے جلے میں ندی نالے اوفان پر ہیں بادھوں کا جلستر بھی بڑھ گیا ہے یہی وجہ ہے کہ بکیا کے تیرہ گیٹ کھول دیے گئے ہیں بیہر براج کے اٹھارہ گیٹ کھولے گئے ہیں اور ندیوں کا جلستر بھی بڑھنے لگا ہے اور تٹی علاقوں میں بار کا خطرہ بھی من رہنے لگا ہے تو وہیں شہر کے بھیتر ندی نالے اوفان میں ہونے کی وجہ سے شہر میں بار جیسے حالات بننے لگے ہیں بھلے ہی ریوہ میں دیری سے بارز شروع ہوئی ہو لیکن اب جب مانسون شکری ہوا ہے اب رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے پچھلے چار دن سے جھمہ جھم بارز ہو رہی ہے یہی ندی نالے اوفان پر ہیں اور کھیتوں میں بھی ہر طرف پانی ہی پانی دکھائی دی رہا ہے حالانکہ کسان اس سے فائدہ بتا رہے ہیں شہر کے محلے بھی جل مگن ہو گئے ہیں پیٹرول پم سے لے کر سڑک اور چوراہے پوری طرح سے پانی سے لبالب ہو گئے ہیں اس بارز کا اثر باندھو کے جلستر پر بھی پڑھنے لگا ہے باندھو کا جلستر تیجی سے بڑھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ باندھو کا پانی ندیوں میں چھوڑا گیا ہے جس سے ریوہ کے بیہر ندی کا پانی اوفان میں ہے جھما جم بارش نے شہر کے بکاس کے بھی پول کھول دی ہے اونچی عمارتیں اور بڑے بھون لوگوں کی سمسیاں کا حل نہیں کر پائی لوگ جل بھراو کی سمسیاں سے ججھتے رہے نالیا جام ہونی کی وجہ سے بھی پانی سڑکوں میں بھرنے لگا لوگوں کے گھروں میں بھی پانی بھر گیا سوانگ گھراب ہو گیا لیکن نگر نگم سے کوئی بھی مدد نہیں مل پائی جبکہ رات بھر محلے میں ہو حلہ مستہ رہا وہیں شہر کے مشہور پاؤس علاقے جہاں پر بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں اور اس کے علاوہ سڑکے اور بڑے بڑے چوڑاہے ہیں وہ بھی جل منگ نہ جارائے دیکھیں ریوہ میں ایسا ہے کہ آج پانچ دن سے لگاتار باریس ہو رہی ہے اور یہاں جو چھوٹے چھوٹے گھڑھیں ہیں چھوٹی چھوٹی نالیاں ہیں یہاں بہت پانی کا بھراو ہو چکا ہے اور اسی کارڑ یہاں بہت ساری سمسیاں ہو رہی ہیں لوگوں کو آنے جانے میں تک لیفے ہو رہی ہیں ابھی حال ہی میں ایک یوبہ کے ایک نالی میں بہ گیا اور اس سمائے ندیاں اپھان میں ہے جس سے ڈر ستا رہا ہے جی اب ایسا ہے کہ پٹرول پمپ کا ایسا ہے کہ پانی پانچ دن سے اتنا زیادہ مطلب اتنی برسات ہو رہی ہے کہ پٹرول پمپ میں وہ نچلے اس میں ہے تو اس میں پانی بھرنے کی زیادہ آسنکہ ہے اور ایسے نچلے اس طروں میں پانی بھرنے کی بہت ساری آسنکہیں ہیں یہ دیکھئے ایک اس میں مانا جائے تو یہ نگر نگم کی بہت ساری گلتیاں ہیں ان میں بہت وہ ان سب سمسیاں پہ دھیان نہیں دے رہی ہیں ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہیں نارمل سب چیزیں لے کے پر اس میں جنتہ کو بہت ساری دکتے ہو رہی ہیں تو اسے نگر نگم کو دھیان دینا چاہیے اور ان سب سمسیاں کا جڑ سے نیدان کرنا چاہیے بہت سمسیاں